انسان دربدر بھٹکے اگر انسان اپنے اندر کا سفر گیا تو وہ اسے مل ہی جاتا ہے لیکن انسان تو انسان بس خود کو فنا کرنے میں ہی انسان کی بقا ہے آپ مجھ سے ملنے کی خاطر اتنی دور آئیں اور مجھے اچھی بھی لگی ورنہ میں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی جی جی مریم بی بی میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی بس آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے میری محبت دے دے کیوں وہ بچھڑ گیا ہے نہیں وہ میرے پاس ہے پھر تو بہت زیادہ شدت ہو پاس ہو کر ناملنے کی بس آپ مریم بی بی میرے لئے دعا کریں اگر وہ مجھے ناملہ تو میں نہ مر جاؤں گے ایسا نہیں کہتے یہ نا امیدی ہے باقی میں اللہ سے ضرور دعا کروں کہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول ہیں ہماری دعائیں تو بے اثر ہیں صرف آپ کی دعا میں ہی اثر ہے آپ کی لئے کھانا لگوا دوں نہیں مریم بی بی میں اجازت چاہوں گے آپ سے میرا سفر بہت لمبا ہے اور میں اکیلی آئی ہوں جیسے آپ کی مرز میں آپ کی لئے دعا کروں کہ جس مراد کو لے کر آپ اتنی دور آئیں وہ مراد ضرور پوری ہے اور آپ کو وہ ضرور ملے جس کی شدت آپ کی آنکھوں میں ہے انشاءاللہ مہم شکریہ مریم بی مہم شکریہ مریم بی اے امرو جی مالک جا جا کے جی پہ تیار کر جی ابھی گیا مالک اور سن سن وہ فرید خان کو بلایا ہے جی مالک بلایا ہے وہ آ جاتی ہیں ہم ہم جی چودری صاحب بلایا آپ نے تو جا کے نا تو جی پہ تیار کر جا شاید ہاں کیا چودری صاحب آج دشمن کو مارنے کا ارادہ کیا نای فرید خان نای فرید خان آج میں تم کو شکار پر لے کر جاتا ہوں نای چودری کیوں میں جب تک اپنے دشمن کا شکار نہیں کر لیتا میں شکار پر نہیں جاؤں گا اے فرید خان تیرا اور میرا دشمن ایک ہے مجھے دکھ ہے اس بات کہ میرا بیٹا مر کے آ رہا ہے لیکن میں میں بہت تو حوصلہ رکھتا ہوں میں مردہ دلوں کی طرح نہیں جیوں گا چل چل میرے ساتھ شکار پر مرجم ٹھیک ہے جو ساتھ اگر آپ گھائتے ہیں تو چلتا ہوں تو پھر کیسا رہا آپ ساتھ چلتے تو بہت مزا آتا وہ کیوں ہر طرف کھیت ہی کھیتیں سر سبز و شہ داب پاوزی میں میں یہ سب کچھ بچپن سے دیکھتا ہا رہا ہوں انسان جب کسی چیز سے کر جائے اور عرصہ دراز کے بعد اسے منصوب ہو تو احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے تم یہ بتاؤ کہ تمہاری ماریم بیوی ہے کیسی بہت خوبصورت ستارہ سے بھی زیادہ میں نے آپ کی ستارہ کو دیکھا میری ستارہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ماریم بیوی بیہ سی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے لگتا ہے تمہاری بہت اچھی دوستی ہوگی ان سے ہم وہ میری بہت اچھی دوستی ہوگی گوڑ گوڑ کیا ہوا پتہ نہیں بڑی بی بی کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا کیا ہوا بڑی عجیب سی الجل ایسا لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے جو کچھ بھی ہونے والا ہے آج رات کو سامنے آ جائے گا بے قراری بڑھتی جا رہی ہے نوافل پڑھو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو وہ بہتر کرے گا سب کر لیا ہے پھر کوئی بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہے آزمائش آنے والی ہے اپنے آپ کو تیار کر لو آپ دعا کریں نا کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو اگر میں اللہ کی اس آزمائش میں پوری نہ اتر سکی تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب کوئی آزمائش تم سے خدا کی راست چھین لے مجھے یقین ہے وہ تمہیں ثابت قدم ضرور رکھے گا موسیقی مجھے اور میری بہنکنوں بہت خوصا آتا تھا ہم نے ایک دفعہ پروگرم منایا چاچا رمزو کے سارے کو اتر کھول دیے سارے ہی اڑ گیا سارے کے سارے سارے کسی کو پتہ نہیں چلا پتہ چلا نا کیسے ہم لوگ جب وہاں سے نکلنے لگے میرا دبٹا پندرے میں آڑ گیا اور پھٹیا آدھا پندرے پہ آدھا میرے پاس پھر پھر کیا تھا اببہ کو پتہ چلیا اگلے دن خوب پٹائی ہوئی اس کا مطلب ہے ممہ آپ نے اپنا بچپن کوب انجوائے کیا ہاں بیٹا خوب شرارتیں کی خوب انجوائے کیا اور میری وہی سیلیا اور سیدار آج بھی نہ خواب نے وہ ہی اپنے گاؤں کی پر دنیا دیکھتی ہوں جس پہ دورتی تھی بھاگتی تھی سوچتی ہوں آنکھیں بند کرنے سے پہلے کہیں کہ خواب ہی نہ ختم ہو جائے کہ کیا وہ دیکھوں کہ بھی یہ کہ نہیں دیکھوں گی ماما ہم جائیں گے سرور جائیں گے ہم پریشان کیوں ہوتی ہیں نہ بیٹھا جن لوگ کی محبتیں اپنے دل میں لیے بیٹھی ہونا میں نہیں چاہتی اپنی آنکھوں سے نا ان کی نفرتیں نہیں دیکھ سکتی کہیں میں ان کی نفرت دیکھے ماری نہ جاؤ ماما آپ نے بھی تو کبھی ہم لوگوں سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہو سکتا ہے جس طرح آپ ان کے لیے تڑپ رہی ہیں وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے ترس رہے ہو ڈڑتی ہو بیٹا میری ایک ہی تو بہن ہے پتہ لی وہ مجھے اپنائیں گی بھی ہنے کی پنائیں گی وہ آپ کو ضرور اپنائیں گی میرا دل کہتا ہے آخر وہ آپ کی بہن ہے ماما اب وہ زیادہ آپ سے جدہ نہیں رہ سکیں کاش